اسلام علیکم ناظرین آج آپ کو اپنے پیارے گاؤں چاچنہ شریف کی سیر کروائیں گے چاچنہ شریف زلہ رحمیر خان کا نوائی قصبہ ہے جو درائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے گاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کو دریا کی بھی سیر کروائیں گے گاؤں میں یہ چیز مجھے بہت پسند ہے کہ آپ گھر کے دروازے سے نکلیں تو آپ کو ہر بری فصلیں نظرانا شروع ہو جائیں یہ سر سب چاول کی فصل ہے کجور کا دراخت بھی آپ کو دکھاتے ہیں جس پر کجوروں لگی ہوئی ہیں صبح کا وقت ہے اور صبح کا وقت گاؤں میں بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے گاؤں میں آپ کو ہر طرف فصلیں ہی نظرائیں گی صبح صبح لوگ اپنے کام کا آج کے لئے گھروں سے نکل رہے ہیں سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اونٹ لے کر اپنے کام کے لئے جا رہا ہے صبح کے وقت کا یہ بہت خوبصورت نظارہ ہے اگست کے اس موسم میں کسان زیادہ تر چاول کاشت کرتے ہیں ہر طرف آپ کو چاول کی فصل نظر آ رہی ہے یہ جو پرندے کی پیاری سی آواز آ رہی ہے اس پرندے کو ہماری سرائے کی زبان میں ٹٹیزی کہتے ہیں اور چلتے ہیں دریازی کنارے کی طرف یہ سامنے آپ کو پیٹر انجن نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے پانی نکال کر خیتوں کو سہراب کیا جاتا ہے ہماری سرائے کی زبان میں اس انجن کو ڈیگی کہتے ہیں یہاں سامنے آپ کو کپاس کی فصل نظر آ رہی ہے یہ بہت کم کاشت کی جاتی ہے کیونکہ اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے کسانوں نے یہاں پر چاول کاشت کرنا شروع کر دیئے ہیں کپاس کی فصل کے اندر یہ آن کے درافت بھی لگے ہوئے ہیں اب ہم دریازی سندھ کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں دریازی سندھ ہمارے کا گھر سے تقریباً دو کلوموٹر کے فاصلے پر ہے دریازی سندھ ہمارے کا گھر سے تقریباً دو کلوموٹر کے فاصلے پر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دریازی سندھ کا کنارہ ہے یہ سیلاب کے بعد کی صورت حال ہے سیلاب آ کر ختم بھی ہو گیا ہے سیلاب کے پانے سے ایک جھیل کا منظر پیش کر رہی ہے یہ دریازی سندھ کا بیٹ ہے یہاں پر شکاری مچھلی کے شکار کے لئے آتے ہیں اس پانے میں بہت زیادہ مچھلی پائی جاتی ہے کہیں دریا کے پانی نے مٹی پھینک دیا تو کہیں ریت کے ڈھیر لگا دیئے ہیں سیلاب کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے طالع بنے ہوئے ہیں یہ یہاں سے آگے ریت شروع ہو رہی ہے موسیقی موسیقی یہاں پر دریا نے ریت کی ڈھیر لگا دیئے ہیں اور ریت پر کوئی بھی فصل کاش نہیں کی جا سکتی ہے موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریت کے اونچھے اونچھے ٹیلے بنے ہوئے ہیں موسیقی یہ پانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں شکاری نے مچھلی کے شکار کے لئے کنڈیوں والی ڈور لگائی ہوئی ہے ایسی ڈوریں شکاری رات کو لگا کے چلے جاتے ہیں اور صبح آ کر ڈوری چیک کرتے ہیں بعض اوقات شکاریوں کو صبح آتے ہوئے کچھے کا مو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کنڈیوں میں کچھے بھی مان جاتے ہیں موسیقی اس دریا کے دوسری طرف کچھے کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ اتنا بہت زیدہ خطرناک نہیں ہے امن والا علاقہ ہے موسیقی 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھے کے لوگ دریا سے گزر کر اس طرف آ رہے ہیں صبح صبح اکثر کچھے والے لوگ ڈور لے کر آتے ہیں جو اس قصدے کی ڈور کی ضروریات پوری کر رہے ہیں موسیقی 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 یہاں پر کچھ لوگ دہر کر دریا بھور کر رہے ہیں دریا پار کر کے یہ لوگ چاچا شریف کی طرف آتے ہیں یہاں سے سودر سرف لے کر واپس کچھے کی طرف چلے جاتے ہیں کچھے میں اکثر گپانگ قبیلے کے لوگ رہتے ہیں یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جانور بھی پالتے ہیں اب چلتے ہیں واپسی گھر کی طرف یہاں پر محنت کش اپنے گدھوں پر ریت لاد رہے ہیں یہ سامنے ایک اور محنت مزدوری کرنے والا اپنے گدھرڑی پر ریت لاد رہا ہے اس گھو میں سبزیاں بھی کاش کی جاتے ہیں یہ سب سٹوری کی فصل ہے ان علاقوں میں ٹماتر، قدو کرلے، بھینڈی توری، مونگی، گندم، پیاز وغیرہ کی فصلیں کاش کی جاتی ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا گاؤں بہت پسند آئے ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں اللہ حافظ